جی فرینڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھی بلکن بٹکو دبا دیں تاکہ میرے تمام ویڈیو آپ تک بہت سانی کیسے پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہے سب خیلیہ سے ہوں گے میں ہوں رمید مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آرم کیچن جی فرینڈ آج میں بہت ہی مزیدار رشن سیلٹ بنانے لگا ہوں اوریجنل طریقے سے جو اسے اوریجنل طریقے سے رشن سیلٹ بنتی ہے رشن سیلٹ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اسے اپنے گھر میں ضرور ڈرائی کیجئے گا رشن سیلٹ میں کیسے بناتا ہوں ان میں کن کن چیزو بزوت ہے چلیئے میں سب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی فرینڈ ایک میں نے ایپل لی ہے کیوپ شیپ میں نے کٹ لی ہے ایک درمیانی سائز کی گاجر لی ہے اسے میں نے بوائل کر لی ہے ایک میں نے آلو لی ہے اسے بھی بوائل کر لی ہے گاجر کو آلو کو اور ایپل کو میں نے کیوپ شیپ میں کٹا ہے ایک کپ میں نے مایونیز لی ہے آدھا چائے کے چبج میں نے شگر لی ہے چلیئے ہم چلتے آپ اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم مایونیز ڈالیں گے بول میں بسم اللہ پھر ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے شگر کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے مایونیز میں اگر آپ کے پاس آشن شگر ہے تو آپ وہ شامل کرنے شگر اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اب اس میں گاجر جائے گی مطر آلو اپل اب اسے اچھی طرح مکس کرنے اچھی طرح مکس کرنے اچھی طرح مکس کرنے جی فرینڈ اب اس میں ہس بے ضرورت وائٹ پیپر جائے گا ہس بے ضرورت وائٹ پیپر آدھا چائے کے چمچ لیمو کا رس اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آجے گا اب اسے اچھی طرح مکس کرنے اچھی طرح مکس کرنے اچھی طرح مکس کرنے جی فرینڈ رشن سیلٹ بلکل بنکر میں ہتیار ہو چکی ہے اسے میں نے ڈش آؤٹ کر دیا یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں آپ فریش کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی فرینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل نیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میرے تمام ویڈیو آپ تک بہت سنکی سے پہنچ سکیں اسی طرح مزے مزے کی چیزیں بناتے رہیے اور مزے مزے سے کھاتے رہیے میری اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ